آپ دیکھیں کہ حضرت والے صاحب کے جو بچپن کے شوق تھے یا ازواق تھے وہ عام بچوں سے مختلف تھے مثال کے طور پر آپ ابھی دوسری یا تیسری کلاس میں تھے اس وقت سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اب اتنا چھوٹا بچہ کوئی نماز کی طرف خائل نہیں ہوتا نمازیں پڑھنا شروع نہیں کر دیتا آپ فرماتے ہیں کہ میں پانچویں کلاس میں تھا تب سے لے کر آج تک میں نمازوں میں صاحب ترطیب ہوں اب پانچویں کلاس سے لے کر آج تک صاحب ترطیب ہونا یہ بھی ایک عجیب بات ہے فرماتے ہیں کہ میں پانچویں کلاس میں تھا تب میں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پہلی مرتبہ سہروزہ لگایا اور اس وقت ہی میں نے چھے نمبر یاد کر لیے تھے اب چھوٹا بچہ بچپن سے ہی اس کو اللہ تعالیٰ اس تربیت میں لے کر آئے پھر فرماتے ہیں کہ میں پرائیمری سکول میں تھا تو میں نے پند نامہ کشف المحجوب اور تذکرہ اولیاء جیسی کتابوں کو پڑھ لیا ان کتابوں کے پڑھنے سے شوق اتنا بڑھا کہ میں نے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تمام خطب کا مطالعہ کر لیا اب بچپن سے ایک چھوٹے بچے کے اندر اتنی بڑی بڑی کتابوں کو پڑھنے کے صلاحیت نہیں ہوتی یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی تیاری کروا رہے تھے پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کتنا زیادہ تھا ایک مرتبہ سکول میں ایک استاد نے ایک نات یاد کروائی جس نات کے الفاظ تھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا تو حضرت والی صاحب نے پڑھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے تو استاد کو لگا یہ بچہ مجھے تنگ کر رہا ہے اس نے مارا اور اس نے کہا والا پڑھو کیونکہ اصل نات یہی ہے تو والی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے استاد کی مار کو برداشت کر لیا لیکن والا لفظ مجھے نبی علیہ السلام کے لیے بے عدبی محسوس ہوا میں نے استعمال نہیں کیا اب ایک بچے کے اندر اتنی سنس کیسے آگئی ہے کہ اج بچپن سے ہی نبی علیہ السلام کا اتنا زیادہ عدب میری خاک بھی اڑے بھی با عدب تیری گلی سے تیرے آستان سے اونچان نہ میرا ہو بار ہوگا ایسا عدب تھا پھر فرماتے ہیں کہ کچھ بڑا ہوا تو میں نے کتابیں پڑھی عام طور پر اس عمر میں آ کر آٹھمی یا ساتھمی کلاس میں جو نوجوان ابھی نوجوانی میں قدم رکھتا ہے اس کے مورل اور موڈل جو ہوتے ہیں وہ ایکٹر ہوتے ہیں یا فنکار ہوتے ہیں اداکار ہوتے ہیں سندرز ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے اس دور میں جو موڈلز تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تاریخ بن زیاد اور محمد بن قاسم جیسی شخصیات تھی پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عجیب معاملہ ہوا کہ ایک بزرگ تھے پیر مستان شاہ رحمت اللہ علیہ سفید داری تھی ان کی تو فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے والے صاحب مجھے ان کے پاس لے گئے اور بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کے لئے دعا کر دیں تو ان پیر مستان شاہ رحمت اللہ علیہ نے میرے والد کو فرمایا کہ یہ بچہ زندگی میں بڑا اچھا مقام پائے گا اس کی حفاظت کرنا اب ان کے دل میں اللہ نے کیا ڈالا اللہ ہی آنے فرماتے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ ایک ملنگ تھا ملنگ جو اپنی ہی دنیا میں مست رہتا ہے اس کا نام تھا رنگ علی کبھی کبھی والد صاحب کو ملنے کے لئے آیا کرتا تھا تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ میرے والد صاحب یعنی کہ اس آجز کے دادا کو ملنے کے لئے آیا تو میں بھی کمرے میں چلا گیا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ بچہ مجھے دے دو اس بچے کے بدلے میں تمہیں ایک بہت ہٹی کٹی اور خوبصورت بینس دوں گا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جیسے ہی یہ میرے دادا نے سنا تو انہوں نے فوراں مجھے گھر کے اندر بیٹھے دیا اب یہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے لگا کہ چن لیا ہے کہ جو حضرات مادے کے پار دیکھنا جانتے تھے انہوں نے اس طرح کی گواہیاں دینا شروع کر دیں پھر فرماتے ہیں کہ میں ابھی یونیورسٹی نہیں کیا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک تبلیغی جماعت آئی اور اس نے مسجد میں قیام کیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ایک محلے میں کوئی ایسا ہے جو رات کا قیام ہمارے ساتھ کرے تو میں کھڑا ہوا میں نے والدہ سے اجازت لے کر رات کا قیام ان کے ساتھ کرنے کا سوچ لیا تو فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ رات عبادت میں گزاروں گا لیکن امیر صاحب نے حکم دیا کہ عبادت نہیں آپ آرام کر لیں فرماتے ہیں میں مسلح پر لیٹ کیا تو مجھے خواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی زیارت نصیب ہوئی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت صدیق اکبر کو کہ یہ بچہ مجھ تک آنا چاہتا ہے اسے پہنچا دو تو حضرت صدیق اکبر نے میرے قلب کے اوپر انگلی رکھ کے تین مرتبہ فرمایا اللہ 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 فرماتے ہیں اسی وقت میری آنکھ کھل گئی تو میرے دل کی حرکت بہت تیزی سے جاری تھی اتنی تیز تھی کہ کپڑے کے اوپر سے بھی لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ سینے میں کچھ دڑک رہا ہے تو میں سینے کے اوپر کپڑا باندھ لیتا تھا تو پھر فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا وہ مجھے اس طرح کچھ باتیں بتاتا تھا تو اس کو میں نے کہا تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے تو اس بارے کلمہ علم نہیں ہے لیکن میرے ایک استاد ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں حضرت شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ اس وقت حیار تھے میں ان تک تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں لہٰذا وہ جیسا کہیں پھر آگے ویسے کرنا تو فرماتے ہیں میں نے حضرت شیخ صاحب کو خط لکھا تو حضرت شیخ صاحب نے میرا وہ خط اس وقت کے ایک بزرگ حضرت بابو جی عبداللہ رحمت اللہ جو مستجاب الدعوات تھے ان کو دیا تو انہوں نے وہ خط پڑھا اور پھر فرمایا کہ اس بچے کو چاہیے کہ یہ فوراں کسی سے بیعت کر لے اس کا قلب جاری ہو گیا ہے اگر یہ بچہ صحیح لائم پر آ گیا تو یہ لاکھوں کے لیے دین پر آنے کا سبب بن جائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ بچپن سے ہی اللہ تعالی نے چن لیا تھا کسی خاص کام کے لیے کہ اس بچے کو بڑا ہو کر میں نے یہ فلاں کام لینا ہے تو اس حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انتخاب من اللہ تھا شکا ہے موسیقی